اردو ڈسکیوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی آپ کو شاید بجبن کا ڈراما یاد ہو جس کا نام اینک والا جن تھا درحقیقت یہ ڈراما بنایا تو بچوں کے لیے گیا تھا لیکن بڑوں میں بھی اسے اچھی خاصی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی اس میں موجود ہر کردار بہت پسند کیا گیا خاص طور پر اینک والا جن جس کا نام اس ڈرامے میں نستور جن تھا لیکن اس ڈرامے کے بعد اس میں کام کرنے والے اداکار دوبارہ کبھی کسی اور ڈرامے میں دیکھنے کو نہیں ملے کیا اب لوگوں کے ذہن میں کبھی یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آخر یہ لوگ اب کہاں ہیں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں آپ میں سے زیادہ تر کا جواب نہیں میں ہوگا اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اینک والا جن نامی ڈرامے اور اس کے اداکاروں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ آخر یہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں مگر اس سے قبل کہ ہم ماضی میں جھانک کر دیکھیں یہاں چینل پر حسبے روایت آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئی ناظرین چلتے ہیں موضوع کی جانے پیارے دوستو اینک والا جن نامی ڈرامے میں مرکزی کردار نبھانے والے شخص کا اصل نام شہزاد کیسر ہے شہزاد کیسر کو اپنی زندگی میں کئی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑا قسمت کے دروازے ان پر اس قدر کھلے کہ انہیں ایک معمولی سرکاری نوکری سے ایک مشہور ڈرامے اینک والا جن کا مرکزی کردار بنا ڈالا جس نے ان کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا اور انہیں دولت و شہرت کی انچائیوں تک پہنچا دیا اور بعد میں ان کی قسمت ان سے اس قدر خفا ہوئی کہ ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہ رہے ایک زمانے میں شہزاد کیسر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے اور ان کی جائداد کی قیمت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھی ان کے پاؤں تو زمین پر تھے لیکن ان کی شہرت آسمانوں تک تھی شہزاد کیسر پاکستان میں بچوں کے سپر ہیرو بن چکے تھے یہ جہاں جاتے ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جایا کرتا کیونکہ یہ اپنے ڈرامے میں نہ صرف بچوں کو اپنی اداکاری سے لطف اندوز کرتے تھے بلکہ اس ڈرامے کے ذریعے ان کی ذہنی اخلاقی تربیت کے لیے سبق آموز احکام بھی دیا کرتے تھے لیکن اس شہرت سے بھی مزید آگے بڑھنے کی خواہش نے انہیں گمنامی کے اندھیروں میں دھکیل دیا شہزاد کیسر کے ساتھ ان کی زندگی کا سب سے بڑا فراد ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سڑک پر آ گئے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فراد کرنے والے کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ناظرین اگرامی شہزاد کیسر کی ابتدائی زندگی کی بات کریں تو یہ ایک معمولی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ایک سرکاری ادارے میں ملازمت اختیار کر لی لیکن انہیں ہمیشہ سے اداکاری کا بھی شوق تھا اس لیے یہ الہمرہ اور پی ٹی وی چینلز کے سیٹ پر پہنچ جایا کرتے تھے جہاں انہیں چھوٹے موٹے اداکاری کے رولز مل جایا کرتے ان معمولی کرداروں نے شہزاد کیسر کو کچھ زیادہ مشہور تو نہیں کیا لیکن ان کے شوق کی تسکین ضرور ہو جایا کرتی انہیں بھی ہر فنکار کی طرح ہی کسی ایسے رول کی تلاش تھی جو انہیں گمنامی سے نکال کر اپنی ایک پہچان بکشے شہزاد کیسر کی قسمت ان پر مہربان ہوئی اور جلد ہی انہیں نستور جن کا کردار مل گیا پی ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر حفیظ تاہر کے ذہن میں سب سے پہلے اینک والے جن ڈرامے کا خیال آیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر کی باہر والی سڑک ٹوٹی ہوئی تھی جس کی مرمت کے لیے یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش ان کے پاس کوئی جن ہوتا تو اس سے یہ سڑک ٹھیک کروا لے تھے اس کے بعد ایک دن حفیظ تاہر شیف کروانے گئے اور انہیں اپنی اینک اتار پر میز پر رکھ دی اور جب فارغ ہو کر اینک لگانے لگے تو ان کے ذہن میں اینک والا جن نامی ڈرامے کا خیال آیا حفیظ تاہر نے اسی نام پر ایک ڈرامہ بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے اس دور کے مشہور مصنف اے حمید کے پاس پہنچ گئے اے حمید نے بھی اس ڈرامے کو لکھنے کے لیے حامی بھر لی اس ڈرامے کا مرکزی کردار ایک ایسا جن تھا جسے اس کے قبیلے سے نکال کر زمین پر بھیئی دیا گیا تھا یہ جن بہت اچھے اخلاق کا مالک ہونے کی وجہ سے جہاں انسانوں کی مدد کرتا وہیں کئی اصلاحی کام بھی سر انجام دیتا شہزاد کیسر اس وقت پی ٹی وی کے ایک سیریل زمین پر کام کر رہے تھے انہیں معلوم ہوا کہ حفیظ تاہر ایک ڈرامہ بنا رہے ہیں یہ حفیظ تاہر کے پاس اس ڈرامے میں کوئی معمولی رول مانگنے کے لیے گئے لیکن حفیظ تاہر نے انہیں اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہی بنا دیا جس نے شہزاد کیسر کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا کیونکہ اس وقت پی ٹی وی چینل کے کسی ڈرامے میں بطور مرکزی کردار کام کرنا بہت زیادہ عزت والی بات سمجھی جاتی تھی ناظرین اگرامی شہزاد کیسر کو جس ڈرامے میں مرکزی کردار ملا تھا اس کے بارے میں انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ کردار انہیں شورت کی بلندیوں تک پہنچا دے گا اس ڈرامے میں کام کرنے والے تمام اداکاری کچھ زیادہ شورت کے حامل نہ تھے لیکن ڈرامے میں انہوں نے اس قدر امدہ اداکاری دکھائی کہ بڑے بڑے اداکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اینک والا جن نامی یہ ڈراما انیس سو تیرانوے میں پی ٹی وی کے چینل پر چلایا گیا ڈرامے کے اداکاروں کی بات کریں تو ان میں اینک والا جن یعنی نستور جن بل بطوڑی، حامون جادوگر، چارلی مامو اور زکوٹا جن شامل تھے اس ڈرامے نے آغاز میں ہی کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی یہ ڈراما ویسے تو بچوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن اسے بڑوں میں بھی اتنی مقبولیت حاصل ہوئی اور اس ڈرامے نے اس وقت ریٹنگ کے تمام تر ریکارڈز توڑ ڈالے اور کروڑوں روپوں کا بزنس کیا اینک والا جن کی ٹیم کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونے ممالک میں بھی اپنی اداکاری کے جلوے دکھانے کے لیے لے جایا جاتا جس کی ٹکٹ کو خریدنے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ قیمت بھی دینے کو تیار ہو جاتے اس ڈرامے کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ کسی نے اے حمید سے پوچھا کہ آپ ڈراما لکھنا کب بند کریں گے تو انہوں نے جواب دیا جب آپ لوگ بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں گے تو میں ڈرامے لکھنا چھوڑ دوں گا اس ڈرامے کے پروڈیوسرز نے بہت دولت اکٹھی کی لیکن اس میں کام کرنے والے اداکاروں کو صرف سات سو روپے کا چیک دے کر ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیا جاتا اتنے کم پیسوں میں ان کا گزارہ بھی بہت مشکل سے ہوتا تھا لیکن ان کے دل کو تسلی تھی کہ انہیں اس ڈرامے کی وجہ سے پہچان ملنا شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس ڈرامے کے بعد ان کے لیے ڈراموں کی بھرمار ہو جائے گی لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا دوستو تین سال لگتار اس ڈرامے نے شورت کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے لیکن اس کے ختم ہونے پر اس کے اداکاروں کو زندگی کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑا انہیں دوبارہ کبھی بھی کسی ڈرامے میں کاسٹ نہیں کیا گیا بل بیتوڑی یعنی نصرت اللہ اور زکوٹا جن یعنی منہ لاہوری کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بل بیتوڑی تو سڑکوں پر بھیک مانگتی بھی دکھائی دی اس کے پاس اپنا کوئی گھر موجود نہیں تھا اس لیے یہ داتا دربار میں جا کر رہنے لگے اور وہیں پر لگتار چار سال تک چاول کھانے کی وجہ سے جلد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی اور اسی وجہ سے بچوں کی مقبول بل بیتوڑی یعنی نصرت اللہ اس دنیا فانی سے چل بسی منہ لاہوری یعنی زکوٹا جن کا بھی یہی عالم تھا اس کو بھی اس کی غربت میں فالج کی بیماری نے آ کر کھیر لیا اس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے تو یہ بچارہ اپنا علاج کیسے کرواتا افسوسناک بات یہ کہ اس نے بھی دنیا کو اسی بیماری کی حالت میں خدا حافظ کہہ دیا ناظرین اگرامی ان سبھی اداکاروں میں شہزاد کیسر نے سب سے زیادہ دولت حاصل کر لی تھی کیونکہ انہوں نے نہ صرف ڈرامے میں کام کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی سرکاری نوکری بھی کرتے رہے شہزاد کیسر ایک بہت ہی شہانہ زندگی بسر کر رہے تھے لاہور میں تین مختلف جگہوں پر ان کی جائداد تھی اور ان کے بچے مہنگے ترین سکولوں میں پڑھ رہے تھے ان کی جائداد کی قیمت کروڑوں میں تھی لیکن پھر ایک ایسا سانہہ پیش آیا جس نے شہزاد کیسر کو بلکل کنگال کر کے رکھ دی ان کے ساتھ بہت بڑا فراج ہوا جس نے ان کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دی ہوا کچھ یوں کہ ان کو ایک دن پی ٹی وی کی جانب سے خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ اینک والا جن کا دوبارہ سے ریمیک بنائیں جسے پی ٹی وی چینل پر دکھایا جائے گا شہزاد کیسر اس خط کو پڑھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئے اور بغیر اس بات کی تحقیق کیے اینک والا جن کا ریمیک بنانے کا فیصلہ کر لیا جو ان کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ثابت ہوا چونکہ یہ شہزاد کیسر کے لیے خوشی کی بات تھی کہ یہ اپنے لاکھوں مداہوں کے سامنے ایک بار پھر سے ٹی وی کے پردے پر دکھائے دیں گے اسی خوشی میں انہوں نے ریٹرن آف اینک والا جن کے نام سے ڈراما بنانا شروع کر دیا اور اس میں پہلے والے تمام اداکاروں کو ایکٹنگ کرنے کے لیے واپس برالیا گیا حامون جادوگر، بل بی توڑی اور زکوٹہ جن سیما کو بھی بطور ایکٹر کاسٹ کیا گیا اس ڈرامے کی شوٹنگ باری نامی سٹوڈیو میں شروع ہو گئی اس ڈرامے کے تمام اخراجات شہزاد کیسر نے خود اپنی جیب سے ادا کی شہزاد کیسر نے اس ڈرامے میں اپنی تمام جمع پونچی لگا دی معزیز خواتینوں حضرات ڈرامے کی شوٹنگ مکمل ہو گئی تو شہزاد کیسر خوشی خوشی اسلام آباد میں واقع پی ٹی وی کے آفیس پہنچے تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب آفیس والوں نے کہا کہ ہم نے تو ایسا کوئی خط جاری نہیں کیا شہزاد کیسر نے پی ٹی وی سمیت اور بھی کئی ٹی وی چینلز کا دروازہ کھٹ کٹایا لیکن کسی نے بھی ان کی فریاد نہیں سنی یہاں تک کہ انہوں نے یہ آفر بھی دی کہ اگر یہ ڈراما لوگوں کو پسند آیا اور اس کی ریٹنگ آئے تب ہی انہیں پیسے دیے جائیں وگرنا نہ دیے جائیں لیکن تمام ٹی وی چینلز کے پاس دورے مون، چھوٹا بھیم اور دیگر غیر مذہبی کارٹونز دکھانے کا تو وقت تھا لیکن اینک والا جن جیسے اخلاقیات سے بھرے ڈرامے کو چلانے کا وقت نہیں تھا شہزاد کیسر نے اس ڈرامے میں اپنی تمام دولت خرچ کر دی تھی جس کی وجہ سے پروڈکشن ہاؤس کے پیسے ادا کرنے کے لیے انہیں اپنا گھر اور تمام جائدات بیشنی پڑی اس وقت شہزاد کیسر ایک قرائے کے گھر میں رہ کر گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے حال پر رحم کرے آمین سمامین معزز دوستو قرآن پاک میں رشاد ربانی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو تصدیق اور تحقیق کر لیا کرو شہزاد کیسر کی اس درد بری کہانی کا بھی یہی مفہوم ہے اگر شہزاد کیسر پی ٹی وی کے اس خط کی تصدیق کر لیتے تو شاید آج ایسے حال میں نہ ہوتے دوستو ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھیں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پاک